اسلام علیکم وآمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سہت و تندرستی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنسی کمزوری میں مادہ منی کا کردار جی ناظرین جنسی کمزوری میں مادہ منی جو ہے وہ بہت پڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ایک مرد کے لئے جو ہے وہ طاقت کا جو مہور ہے وہ مادہ منی ہے اگر وہ کم ہو جائے اگر وہ پتری ہو جائے اگر اس کے اندر جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اسی مرد کے لئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لئے ٹائمینگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی جو ہے وہ سختی کم ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو گھرے لو نسکے بتاؤں گا کہ آپ گھرے لو نسکوں سے یہ مسائل سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اس کی عدویات جو ہے وہ تھوڑی بنانی مشکل ہوتی ہیں تو وہ صرف حکیم ہی بنا سکتا ہے اس لئے میں آپ ناظرین نے جو ہے مجھے ڈیماند کی تھی کہ آپ ایسے نسکے بتائیں جو ہم گھر میں آسانی سے بنا سکیں تو ان کے لئے میں یہ آج کی ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل آخر تک ضرور دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش شکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکان یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح اگر آپ نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو تو پلیس لائک کرنا مت بھولئے گا لائک ضرور کیے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مادہ منی کی جو کمی ہو جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے گھرے لو مادہ منی دراصل غدی ازلاتی تحریک کے اندر کم ہو جاتی ہے اور یہ گرمی خشکی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ غدی سوزش سے جو ہے مادہ منی کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اس سے پھر ٹائمنگ بھی وہ کم ہو جاتی ہے سختی بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے گھرے لو بہت ہی آسان سا نسکہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے غزہ کا خیال لکھنا ہے اس میں آپ نے غزہ جو ہے گرم جتنی میں غزائیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ پرہیز کرنی ہے ہمارا چارڈ بنا ہوا ہے غزہ والا تو اس میں جو ہے وہ آپ نے تین اور چار نمبر کی آپ نے پرہیز کرنی ہے تو اس میں جو ہے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے ساگو دانے کی آپ نے کھیر بنانی ہے اس کھیر کے اندر آپ نے بادام الائچی اور سونف ملانی ہے بادام آپ حسب ضرورت ڈال لیں الائچی کے آپ جو ہے نا تقریباً چار پانچ دانے ڈال لیں سونف تقریباً آدھی چمچ کے برابر آپ ڈال لیں تو یہ آپ نے رات کو آپ اس کو بنا لیں صبح آپ نے ناشتے میں اس کو آپ کھا لیں انشاءاللہ آپ ایک مہینہ یوز کریں استعمال کریں آپ کے اندر کافی بہتری آ جائے گی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مادہ منی کی جو ہے وہ اس کا پتلہ پن یعنی اس کے منی جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر سختی بھی کم ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے یہ صورت جو ہے وہ غدی آسابی سے لے کر آسابی ازلاتی تحریک میں ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے منی کو گاڑا کرنے کے لیے آپ نے مربع آملہ لے لینا ہے اور مربع حریر یہ آپ کو پنسار سے مل جائیں گے آسانی سے یہ آپ نے دہی میں ملا کر ناشتے میں آپ نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لونگ دارچنی کا کعوہ نیمو ملا کر آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ بھی آپ جو ایک مہینہ استعمال کریں اور پھر اس کے آپ ریزلٹ دیکھیں اگر ضرورت ہو تو مزید آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منی کا خوشک ہو جانا یہ کب ہوتا ہے جب ازلاتی سوزش ہوتی ہے ازلاتی تحریک ہوتی ہے تضابیت کی زیانتی ہوتی ہے اخروٹ اس میں ملا لیں اور پھر ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے صبح لینا ہے ایک چمچ آپ نے دوپیر کو لینا ہے ایک چمچ آپ نے رات کو لینا ہے ادرک اور پودینہ کا کعوہ بنا کے اس کے ساتھ تو اس میں آپ نے خوشک جتنی بھی چیزیں ہیں ازلاتی تحریک کی دو نمبر اور تین نمبر وہ آپ نے پرہیس کرنی ہے آسابی ازلاتی اور ازلاتی غدی تحریک کی جو غزائیں ہیں وہ آپ نے اس میں پرہیس کرنی ہے اس میں آپ نے چار نمبر اور پانچ نمبر کی غزہ آپ نے لینی ہے انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں اللہ کے فضل کرم سے آپ کا بھی مسئلہ ایک مہینے کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مزید ضرورت پڑے تو آپ ایک مہینے سے زیادہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا علاج مادہ منی کو درست کرنے کا طریقہ یہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مادہ منی میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کے علاوہ تین کے جو جنسی ضرورت جنسی طاقت میں جو کمزوری پیدا کرتی ہیں وہ یہ مسائل ہیں تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو آگے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجاز چاہتے ہیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز اللہ حافظ